بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مذبان شہزادہ مہین آزر ہے اور ہم اپنے پوگام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کلو پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھلے جائیں اس کو اپنے پوگام کا حصہ بنائے پاکستان ہے کرکٹ بوٹ کے جو موسا نکوی صاحب ہے جو چیئرمن ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے اب بہت سے اہم فیصلے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر میں بات کروں پچھلے دنوں نے جب نیشنل بینک کرکٹ گراؤنڈ کرانچی میں پریس کانفرنس کیتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تین گراؤنڈز کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تین گراؤنڈز پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس پہ کام بھی ہوتا ہوا شروع ہوتا دکھائی دے رہا ہے چیمپن ٹرافی کے میچےز پہ ہم دیکھیں گے تین گراؤنڈز میں باقیدہ طور پر جو مسائل تھے خاص کر شائقین کرکٹ کے حوالے سے وہ دور ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے شائقین کرکٹ کو آسانی جو سامنے پیلئرز ہیں انہیں دیکھنے کا بھرپور طور پر موقع محصر آتوا دکھائی دے گا دوسری طور پر انہوں نے باقیدہ طور پر ساتھ روخنی سیلیکشن کومیٹی بنا دیا اور ساتھ روخنی سیلیکشن کومیٹی میں سب سے امپورنٹ چیز ہے عبدالرزا کا اس ٹیم کا حصہ بن گیا ہے جو پچھلے دنے یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کیا عبدالرزا کا سیلیکشن کومیٹی کا حصہ بنیں گے یا نہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کل ٹیم اناؤنس ہوئی ہے سیلیکشن کومیٹی کی اس میں عبدالرزا کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر رہے ہیں تو دو بڑے اہم ہیں اس دنوں فیصلے ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہیں محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ اپاپس لے لی اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ اپاپس لے لی اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو آر لانڈر سے لے کر فاز بولنگ کا جو شعبہ ہے بڑا مضبوط ہوتا دکھائی دے گا اگر انہیں کومیٹیم کا حصہ بنتا ہوا دکھائی دے گی کیونکہ انہوں نے باقادہ طور پر اگر ہم بات کریں تو فیزیکل فٹنس کیم بھی اب اپٹ آباد میں لگنے والا ہے اور جہاں پر انتیس کلالیوں کا اعلان کیا گیا ان انتیس کلالیوں میں محمد آمیر بھی شامل ہیں اور اماد بسیم بھی شامل ہیں سارے صورتحال پہ بات کریں گے اپنے شو کے اندر آ رہا ہے کیونکہ اس شو کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کراس روٹ لیول پر بھی کھیلے جا رہے ہیں اس کو بھی اپنے پوگرام کا حصہ بنائے تو کراچی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بڑے زوروں پر نظر آ رہی ہے نائٹ کرکٹ ایک دوبار پھر اروج پر نظر آ رہی ہے پی ایس ال کے بعد ہم دیکھتے ہیں مختلف جو ٹورنمنٹس ہیں مختلف گراؤنڈس میں کھیلے جا رہے ہیں خاص کر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کرکٹ بڑی زبدست ہے انداز میں ہو رہی ہے مختلف گراؤنڈس کے اندر ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو فٹبال کا بڑا رجحان دیکھا جاتا ہے کراچی کے اندر رمضانور مبارک میں ہے اور اس دفعہ بھی نیا نازعباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ٹورنمنٹ کا انکات کیا جا رہا ہے جہاں نیا نازعباد اور ہم درد یونیورسٹی کے اشتراک سے وہ فٹبال ٹورنمنٹ جارین سارے سورطال پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ ہے ٹیلے فول لائن پر جوائنٹ کیا ہوا ہے ہمارے وکٹ کیپر پیٹرز ہے زلکنہ نیدر نے تو زلکنہ نیدر بہت بہت شکریہ وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خوشی کی خبر آگئی ہے کہ اب سیلیکشن کومیٹی سارے فیصلے بھی کرے گی اور انہیں سیلیکشن کومیٹی کے اندر بڑے اختیارات دے دئیے گئے ہیں ساتھ رکنی سیلیکشن کومیٹی بن گئی ہے جس میں خوشی کی بات ہے کہ آرلانڈر عبدالرزاق ایک دوہ پھر اس ٹیم کا حصہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کا چینل کا اور آپ کی ٹیم کا دوسری بات آپ نے بڑی زبدست بات کی ہے کہ جو انہیں نے سیلیکشن کومیٹی بنائی ہے اور مجھے پورا یقین تھا کہ جو یہ دسیئن لیں گے چیئرمن ساتھ وہ بڑے اچھا لیں گے اور بڑے ایکسپیرینس لوگ لائیں گے اور انہیں نے ثابت کیا کہ ایک بڑی زبردست جو ہے وہ انہیں نے ٹیم بنائی ہے جس میں رزاق ہے مومہ یوسف ہے وہاں بریاز ہے اسل شفیق ہے اور ایک دوہ رہے ہیں تو وہ بڑی اچھی ٹیم وہ انہیں نے ایکسپیرینس اور ورلڈ کلاس پلیئر جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ بنائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے بڑا اچھا اس سے فرق پڑے گا اور اچھی کرکٹ آپ کو اچھے لڑکے آگے نکلتے نظر آئیں اچھا عبدالرزاق ہے ٹیم میں شامل ہے سیلیکشن کومیٹی کے اور ہمیں کافی عرصے سے اگر ہم دیکھیں تو ذلکنین ہمیں ایک اچھا آل لانڈر ہے نہیں مل پایا ہے دیکھیں تو ماضی میں عبدالرزاق ہوا کرتے تھے عظر محمود ہوا کرتے تھے شاید افریدی بھی رہ چکے ہیں لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کمی آگئی آل لانڈر کی ہم نے بہت سے تجربات کیے لیکن ان تجربات میں اب تک کوئی پورا اترتا ہوا دکھائی نہیں دیا ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ آسٹریلیا میں عامر جمال نے کچھ پرفارمز دکھائی پھر فہیم اشرف ہے کچھ عرصے تک رہے وسیم جونیا ٹیم کا حصہ بنے رہے لیکن کوئی ایسا آل لانڈر ہمیں نہیں ملا جو ونڈان پوزیشن پر بھی آگے بیڈنگ کر سکے اوپنر بھی بیڈنگ کر سکے اور یہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عبدالرزاق کے اندر یہ صلاحیت تھی عظر محمود کے اندر یہ صلاحیت تھی شاید آفریدی کے اندر یہ صلاحیت تھی لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا خلہ آ گیا لیکن اس خلے کو پور کرنے کے لیے اب تک کوئی ایسا اور جینین آل لانڈر بالنگ آل لانڈر فاس بالنگ آل لانڈر ہمیں محسن نہیں آسکا عبدالرزاق کی آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ عبدالرزاق کہیں سے کوئی ایسا کھلاری نکال کر سامنے لادیں گے جو پاکستان کے لیے لمبے عرصے تک آل لانڈر کار کرتے گی دکھاتا ہوا دکھائی دے فاس بالنگ کے چھوپے میں گو کے تین ہمارے پاس ہے اگر سرکل میں دیکھیں تو ہمیں تین پلیئرز ایسے ضرور نظر آ رہے ہیں جن میں سب سے امپورڈنٹ آمیر جمال کی پرفارمس آپ کے سامنے ہے ساتھ ساتھ واسیم جمعیر اچھی پرفارمس دکھا رہا ہے پاہیم آشف ان آؤٹ ہوتے ہوئے نبی نظر آ رہے ہیں دیکھیں آمیر جمال اچھا آل لانڈر بات سکتا ہے اس میں بیٹنگ کولیٹی بھی ہے اور باولنگ بھی اچھی کر لیتا ہے تو میرے خیال سے جو آپ نے جو بات کی ہے جو آل لانڈرز کی اور بیٹس مینز کی اور جتنے بھی جو ابھی سیلیکٹ ہوں گے لڑکے تو یہ سیلیکشن کمیٹی دیکھیں ٹرکٹ کھیلنا ایک الگ چیز ہوتی ہے مینجمنٹ میں آکے اس میں نام بنانا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے جیسے آپ کے سامنے بڑے بڑے ہمارے اچھے کریٹر مصبولک حفیظ جیسے آئے جو مینجمنٹ میں آئے لیکن نکام ہو گئے لیکن یہ وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے جو بھی پوسٹ پہ آتے ہیں ان کے لیے کس طرح کی اور کس طرح کی ٹیم لاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل آپ نے بلکل صحیح کہ ہمارے پاس آل لانڈر نہیں نظر آرہے امیر جمال لیک نظر آیا اس کے بعد جو ہے کوئی اتنا ہمارے پاس آل لانڈر نہیں ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے چاہے وہ یوسف آئے ہیں اب رزاک ہے وہاں بہاب ریاض ہے یا دوسرے اور کوئی جو ہیں اصلا شفیق ہے اصلا شفیق تو ازا تمیم کام کریں گے کیونکہ وہ اتنا ایکسپیرینس تنگ ہیں جترے ہیں باقی لڑکوں کا ایکسپیرینس ہے اور تو وہ ازا تمیم جو ٹیم وہ باقی سلیکٹ کریں گے وہ وہ سائن کرنے کے لئے رکھا ان کو چلے سائن کرنے کے لئے رکھا ہے اصلا شفیق کو ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا ہمیں ٹیلی فون لائن پر ایک اور سینئر سپورٹس آنالیس ہے جمیل امیہ صاحب نے جوائنڈ کر لیا ہے جمیل صاحب بہت شکریہ وزنس سپورٹس میں ٹائم دینے کا اور ہمارے ساتھ وکیٹ کیپر بیٹر جمیل صاحب کیا کہیں گے ایک فٹنس کیمپ لگنے جا رہا ہے ایفٹ آباد میں 29 کلالیوں کا احلان ہو گیا جس میں ریٹائرمنٹ واپس لینے والے اماد وسیم بھی شامل ہیں محمد آمیر بھی شامل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ان دونوں کے خیالیوں کے آنے سے پاکستانی ٹیم تھوڑی سی مضبوط مزید اور ہو جائے گی دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو کھیلتے رہے ہیں ہم تو ایک دو ایننگ کی کارکردگی کے اوپر پیشوے کر لیتے ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے دیکھیں میں ہمیشہ سے ایک بات ملتا ہوں کہ ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے نا تو یہ آمیر کو بھیجیں وہاں ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر اماد مسیم کو بھیجیں ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر ڈومیسٹک کرکٹ کھلائے نا سیزن ان کو تاکہ پتا چلے ان کا فٹس کا ڈومیسٹک کرکٹ تو آپ کے بابا رادم بھی نہیں کھیلتے جو جو نیشنل ٹیم میں کھلا جاتا ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتا مجھے پتائیں کون کھیلتا ہے فخر زمان باریس رو جتنے بھی میں آپ کو نام گنماؤں گا یہ کوئی بھی رضوان یہ کھاں کھیلتے ہیں یہ زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ کھلتے ہیں بس کیونکہ ٹیر ٹوئنٹی کے اندر ہی انٹوٹ دیکھیں اب یہ بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ جنب وہ اب تو مزاق آگیا ہے تو یہ آل لاؤنڈر جو ہے نا یہ لاکھے آپ کو تلاش کر کے کوئی آل لاؤنڈر لاکھے دیکھے کوئی مشتاق مشتاق احمد آپ اتنے اثر سکرائے تھے تو پہنس اثر سنب لاکھے دیا آپ کو ساید اجمل کا جو کسی نو پرمیٹھ اگر ڈومیسٹک کرکٹ کھاں جو لڑکا پرفارم کرتا ہے وہ لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا ہے یہ اس کارکر سے کی ابھی آپ نے ارپان خان نیازی کی ابھی ارپان خان نیازی ساتھیں شروع کر دی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم نے دیکھا یہ ہے جو لڑکے اور جن لڑکوں نے دو تین سیزن میں پرفارم کیا ہے وہ جب آتے ہیں وہ لمبا کھیلتے ہیں سمتے ہیں لیکن اب ہمارے دومیسک کو رسپیکٹ ہی رہی ہے پوری دنیا میں لیگ ہو رہی ہے لیکن لوگ ٹاپوں کی توجہ ہے وہ اس چیز کو دیتے ہیں تو وہ پہلے ایک کرکٹ پیسے کے لیے نہیں ہوتی تھی اب کرکٹ زائر کے پیسے کے لیے ہوتی ہے ہر اپنی وہ اس طرح جا رہا ہے اچھے جمعید تو یہی ہے کیونکہ دومیسک کرکٹ کی بات کیا اور دومیسک کرکٹ میں کافی رن کیا ہے اور آپ کی بات سے کتنے متفق نظر آ رہے ہیں زلکنے نے ان سے بھی بات کر لیتا ہے زلکنے نے کیا کہیں گے جمعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا جو ہے دومیسک کرکٹ کی طرف پر اگر کھیلتا رہے ہیں تو دومیسک کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آئے گا دومیسک کرکٹ کو فوکس دینی چاہیے یا صرف چار آور کی کرکٹ ہمارے لیے رہ گئی ہے دیکھیں جمعید صاحب نے بلکل بہت بہت اچھی بات کیا میرا جو ہے اس چیز میں میڈیا میں بول چک ہوں کہ آپ کو کم از کم جو جو ٹیم میں آئے وہ چار سال پانچ سال جو ہے اس کا فرس کلاس کا ایکسپیزینس ہونا چاہیے اب ان اس بات کے ایک سال میں پی ایس این کی پرفارمنس کرے دو میچوں میں اچھا پرفارم کرے اس کے پاتھ وہ ہے وہ ٹیم کے اندر آجے اس کے پاتھ ایکسپیزینس نہ ہونے کی وجہ سے اسے پرفارمنس اور ٹیم سے باہر ہو جائے تو یہ انہوں نے بڑی سے بات کیا میں تیرہ سال فرس کلاس کھیلاؤ تو تیرہ سال فرس کلاس کھیلنے کے بعد مجھے ٹیسٹ کا ہے ملی تیرہ سال جو ہے ڈپارٹمنٹ سے کھیلنے کے بعد اسوسییشن سے کھیلنے کے بعد مجھے ٹیسٹ کا ہے ملی اب تو یہ ہمارے لڑکے جتنے ابھی ینگسٹر آرہے ہیں یہ دومیسٹک کو ترجیل نہیں دیتے میں نے ان کو ایڈوائیس پی سی بھی وہ کیا تھا کہ چار سال کم چار سال پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے فرس کلاس کا پھر آپ کو ٹیم میں لے جائے چاہے وہ ٹونٹی ٹونٹی ہو چاہے آپ کا ٹیسٹ ہو چاہے ٹیسٹ ہو بڑی زبادہ گفتو کہہ رہے ہیں جمیل صاحب سے بات کرلے تھا کہ جمیل صاحب آپ نے کہا دومیسٹک کرکٹ دومیسٹک کرکٹ میں تو کافی رن کرنے والے کامران غلام کہاں ہیں آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے تھوڑے اسے کے لئے قیم کے لئے نام آتا ہے پھر غائب کہاں ہو جاتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے تو دومیسٹک میں جو رن کے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو موقع محصر ہی نہیں ہوتا ہے سیکھیں کامران غلام کو کامران غلام آپ لوگ پنگا دیش دے کر گئے تھے ٹھیک ہے پنگا دیش دے کر گئے گھما کے لے آئے تھے اس کو نا یہ وہی ٹور ہے جہاں پر عبداللہ شفیق کا ڈیبی ہوا تھا تو کامران جب آپ جو دومیسٹک کا جو بھی پرفارمر ہے آپ دیکھیں کہ دومیسٹک کو میں فالو کرتا رہا ہوں تو مجھے ابھی آمیر جمال جو ہے کہاں کی وہ ہے دومیسٹک کی وہ ہے پر عبداللہ شہزاد وہ کہاں سے آئے ساہو شکیل دومیسٹک سے آئے ہیں دیکھیں ساہو شکیل ابھی جو ذلکرنین بھائی بات کر رہے تھے ساہو شکیل دیکھیں ساہو شکیل پلکل اسی انداز میں آئے اس نے شروع سے ساہو شکیل ساہو شکیل ساہو شکیل پاکستان اے کھیلے اس کے بعد پاکستان اے کے ٹور نہیں ہوتے پہلے پاکستان اے کے ٹور ہوتے تھے بہت سارے لڑکے پاکستان اے کے ٹور پر جاتے ہیں میں جمال سب سے اگری کرتا ہوں میں پندرہ ٹور کی ہیں اور اس میں بڑے پاکستان ٹیم میں کھیلے وہ بلکل وہ اسی ایک ٹیم سے آئے تھے امیس باولاک آسیف آمیر یہ سارے جتنے ہیں حفیظ بھی کھیلے ہوئے ہیں حفیظ بھی کھیلے ہوئے ہیں باقادر طور پر جی جی یہ ساری جو اب بات اگر ہم اپنا جو آمیر جو آؤٹ آ فارم ہوئے تھے وہ محمد آمیر دومیسٹک میں انہوں نے پرفارم کیا اور واپس آئے تھے وہ ساہو تسلی کے خلاب وہ آپ دیکھ لیجئے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈومیسٹک کو عزت دیں گے اس کے پرفارمر کو کھلائیں گے تو میں آپ کو بات صاحب طیب ہے نا ابھی اس کو موقع نہیں ملا ہے طیب طاہر کو اس لڑکے کو بھی موقع ملے گا کیونکہ ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آیا ہوا ہے ابھی اس کو اکاس چیزے محمد پرفارم کرے گا اس کو موقع دیں گے نا تو یہ جو آپ کے آئے خلا ہے نا میڈل آرڈر بیٹنگ کا چار پانچ چھے نمبر پر کھیلنے والا ایک اتخار کے علاوہ کوئی پلئے نہیں ہے اس لڑکے میں صلائیت ہے ارفان خان نیازی جو ہے یہ لڑکے میں ٹیلنٹ ہے اس کو پر کام کرنا چاہیے اس نے فاجہ نافی نے ایک آج انہیں پھیلی ہے نا ایسے لڑکے جو آپ کو نظر آئے ہیں نا دیکھیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ بلکت کرکٹ ہے اس سے آپ کسی کی کھلاری کی اصل کرکٹ یہ ہے کہ جو کھولڈے کھیل سکتا ہے وہ ساری کرکٹ کھیل سکتا ہے وہ ونڈے بھی کھیل سکتا ہے اسی بھی کھیل سکتا ہے لیکن آپ کو اپنی درمستک کرکٹ کو ان کو اور مزید بہتر کرنی بھی چاہیے اور مزید ہے جو پرفارم کرنے والے پلیئر ہیں ان کو ضرور موقع دینا چاہیے ذلکر نے کھوڑی سی بات کرلے اسمان خان کی اسمان خان کا بھی نام شامل ہے اسے فیزیکل فٹنا سے کیمپ کے لئے اسمان خان کو پھر کہاں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ محمد ریزوان بھی باہت نہ ہو جائے کیونکہ وہ تھوڑی سی کیپنگ اسمان خان جو ہے یہ تھوڑی کیپنگ بھی کر لیا تو آپ نے ٹیم دیکھی ہوگی ایچ بیل پی ایس ایل کی اس میں ازا ویکٹ کیپر وہ سیلیکٹ ہو رہا ہے بالکل جبکہ بار میں کھڑا رہی کی ایسے سے محمد ریزوان کو شامل کیا گیا ہے اس ٹیم کے اندر ہاں تو آپ اس کی خطری کی گھنتی آپ کے نزدیک بجگی ہے میں تو کہتا ہوں شاید کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسمان خان جو ہے وہ ورل کپ میں بھی سکتا ہے کہ اس کو موقع مل جائے ایزا ویکٹ کیپر بیٹس رنگا تو کوئی پتہ نہیں ہے تو ایزوان کی پہ وہ آکے بیٹھ گئے آپ دیکھیں کیا ٹیسین لیتے ہیں سیلیکشن کمیٹی جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید اسمان خان کو اپنے بڑا پوائنٹ اچھا ریز کی ہے اے اسمان خان جو ہے اس کے اوپر بیٹھنا جائے آگئے چلیں اس پہ جمیل صاحب سے بھی بات کر لیں جمیل صاحب ہے اس 29 رکھنی کے جو کم کے لئے کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا ہے اس میں اسمان خان جس طرح میں ذلکر نائن سے بات کر رہا تھا کہ ان کا نام بھی شامل ہے کیا کہیں گے اسمان خان کے حوالے سے آپ آپ دیکھیں آپ اسمان خان کی کار کردگی تو ایکسٹا اورڈنری تھی سولہ رنگ اور پھر شاہنوے رنگ اس کے بعد ایکسٹا اورڈنری رنگ دیکھیں میں آپ دیکھوں گا اسمان خان کا ابھی جو ظاہرے کے انٹرسٹرٹ سے کھیلنے میں اور ایزے اوورکیس لیئر جو ہے وہ یہاں پر کھیلے تھے ملتان سلطان سے اب کیا ان کا یہ کہ پاکستان اگر کیلکٹ بورڈ سے کچھ تو معاملات ان کے بھی تہہ ہوئے ہوں گے نا ہاں لازمی سے بات ہے دیکھیں ابھی جو بات کر رہے تھے نا ذلکرنین بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں یہ دو بھی جا سکتے ہیں رزوان اور یہ دونوں بھی کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا یہ دونوں فیڈنگ بھی کر سکتے ہیں سمجھے اور ان میں سے کوئی بھی وہ کسسٹا ہے کیپنگ اچھا یہ جو اسمان خان ہے نا اسمان خان کیپنگ بھی کر سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں بیڈنگ بھی کر سکتے ہیں ایجاب بیٹر بہت زبادہ پرفرم کیا ہے اس نے نہیں دو جاتے ہیں نا بھائی دو وکیٹ کیپر بھی مطلب اسے پیشے ورل کپ میں حارس گیا تھا ان کے ساتھ دو کیپر جا سکتے ہیں اس میں سے اگر جہاں پا بھی وہ ہو ایجاب بیٹر بھی کھیل سکتے ہیں ایجاب بیٹر بھی کھیل سکتے ہیں کیونکہ کیپ کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سے اور بھی بات کر لیں ایپتاباد میں یہ کیپ لگا ہے امریکہ اور ویس انڈیز میں ورل کپ ہے اس سے قبل ہے اگر ہم دیکھیں تو تین سیریز ہیں محبتہ ہیں نیزلینڈ کے خلاف کلنا ہے آئیلینڈ کے خلاف کلنا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایپتاباد میں کیمپ لگنے کا کچھ فائدہ آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ پاک آرمی کی طرف وہاں پر ہے باقتہ طور پر کیمپ میں کیاڑی موجود ہوں گے ایک ایک اچھا ایک دام ہے کہ افتاباد میں کیمپ لگ رہے ہیں اور آرمی کے انڈر فٹنیس کیمپ لگے گا لیکن آپ کو یہ پیشے بھی یاد ہو کہ فٹنیس کیمپ لگتا ہے اور پہلے راوڈ میں ہم بائر ہو گئے تھے آرمی کے انڈر ہی لگا تھا تو ایک ورل کپ ہے تو ہم پہلے راوڈ میں بائر ہو گئے تھے تو آپ کو ڈر اور خوف نظر آ رہا ہے کہ کیمپ میں کلھاڑیوں سے زیادہ فٹنس مسائل درپیش ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے دیکھیں کوئی بھی فٹنس دیکھیں میری اگر فٹنس ابھی تک ہے نا تو اس کے پیچھے 23 سال کی کرکٹ ہے اور میری میند ہے اس کے پیچھے نا تو یہ آپ چار مہینے کے اندر آپ وہ فٹنس نہیں لے سکتے جو ایک لانی چاہیے لیکن آپ امبرومنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی امبرومنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ وہ اتھریٹ ہونا دیں بہت بڑا ہر بندہ اتھریٹ بنجھے تو وہ ٹھیک ہے وہ آپ کو اگر اپٹا بات میں لگ رہا ہے ادھر تھوڑا مانٹینز ہے تھوڑا سا اوکسیجن کی کمی ہوتی ہے تھوڑا آپ کو زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے آپ کی وزن مسل پہ زیادہ وزن پڑتا ہے اور آپ کی امبرومنٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا فٹیق نہیں کرنا چاہیے کہ بلکل ہی پریئر رہے ہیں جمیل صاحب ہمارے صاحب ٹھالی فل لائن پہ ہیں جمیل صاحب بات کر رہے ہیں کیونکہ دو کھلاڑیوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیا ہے کیا کہیں ان دونوں کھلاڑیوں کے حوالے سے مات کے اور محمد آمیر کے اور اگر سیلیکشن کومیٹی ان دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کر لیتی تو پاکستان کا اگر دیکھیں تو بالنگ اٹیک ایک فاس بالنگ اٹیک بھی مضبوط ہو جائے گا اور پھر جو آل لانڈر کی کمی ایک نظر آ رہی ہے نہیں بہت سے بال کرنے کے لیے اب تو ہمارے پاس آگر ہے سائم ایوب بھی نہیں بہت سے بہت سے بڑے اچھی بال کرتے ہیں ساتھ اماد آ جائیں گے تو بینفٹ پاکستانی ٹیم کو مزید ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اماد وچینٹی تو جگہ ٹیم میں بن رہی ہے نا نواز کی کارکردگی اتنی اچھی ٹیم ہی ٹھیک ہے نا مہران منتاز کو بھی ہم نے کھلا کے دیکھا لیکن اس کو بھی تھوڑا وقت لگے گا تو ایک ایک خلا تو تھا نا کہ مطلب اماد وچین جو ہے اس کی مطلب اچھا اماد وچین نے جس فورمیٹ میں پرفارم کیا ہے اسی فورمیٹ کی کرکٹ اپ ہونے جا رہی ہے امریکہ اور ویس انڈیز میں جو ٹی ٹوئنٹی ورلز کتے ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھنا ہوں کہ اس کی جو ایک خلا تھا وہ پور ہو جائے گا اب محمد آمیر کی جو آپ نے بات کیا نا تو محمد آمیر کے اب آپ یہ دیکھ رہے گے شاہین شاہ افریدی اور نتین شاہ اور وہ حارف رعوف حارف رعوف ہے زمان خان ہے بہت سارے ہیں نا اب اس طرح اگر نام میرے چلے جائے گا تو وہ تو اب ایز اعلان تر اگر ہم آمیر جمال کو دیکھتے ہیں فصال کے طور پر تو نیا گیم تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد آمیر نے اس دونممنٹ کے اندر بہت زبردست مبضل بھی کہ بالنگ کیے اور ریٹائرمنٹ اپ کی واپس ایسے نہیں لیے زائز ہے بات کیا یقین دہانی کے بعد ہی ہوئی ہوگی بہت سی چیزیں ہاں تو اب مجھے تو لگتا ہے کہ جو ورلڈ کےپ کی ٹیم ہے اس کے اندر بھی دونوں پلائر جانا وہ شامل ہوں گے اچھا اگر دونوں پلائر شامل ہوتا ہے تو پاکستان کی بالنگ اٹیک کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں فاس بالنگ اٹیک کو کیونکہ شاہنشاہ افریدی بھی ہوں گے نسیم اگر فٹ ہوں گے تو نسیم بھی ٹیم کے ساتھ ہے منسلک ہوں گے اور پھر محمد آمیر ٹیم میں آ جاتے ہیں تو مضبوط تو ہو جائے گی پھر اماد بڑی ضبطت فارم میں ہے پھر اسامہ شاداب آپ سمجھیں باولنگ اٹیک ہمارے پاس جو کمی نظر آ رہی تھی اماد کی آنے کے بعد اور اماد کی آنے کے بعد بلکل مکمل ہو جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ افتخار تک تو آپ کے چھے جو ہے نا وہ کھیلیں گے نا ٹیسمن کھیلیں گے پھر شاداب آ جائیں گے اس کے بعد اماد بڑھیں اب تین فاس بالنگ بڑھتے ہیں ایک آپ کے نسیم شاہنشاہ افریدی اب تیسرے فاس بولر جو ہیں میری ذاتی رائے کر پوچھتے ہیں تو وہ بنتے ہیں آمیر محمد آمیر لیکن اب وہی والی بات ہے نا کہ وہ جو ہاریس روک ہالیکم کی کارکردگی بہت ہی خراب رہی ہے تیسل کے اندر اور ورل کپ کے اندر بہت خراب تھی لیکن محمد آمیر کی جو کارکردگی ہم مختلف جو لیگ کھیلنے وہ بھی دیکھ رہے ہیں تیسل میں بھی دیکھی تو ان کی کارکردگی بہت اچھی جو تو ایک ایک جو دیکھیں صرف آپ کے لئے دو جنگہ ایسی بچھتی ہیں نا وہ اماد کو تو آپ نے وہ کر دیا ساتھ میں نمبر بے سمجھتے ہیں یا آج میں نمبر بے باقی جو ایک بچھتا ہے وہ وہ ہے باقی جو آپ کے جو ریزب پلیئر ہوں گے وہ تو ہوں گے لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں جو میری ذاتی رائے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محمد آمیر جو ہے نا اس کی پاکستانی تیم تو ضرورت جو ہے اب یہ جو آپ کی جو ٹیم منیجمنٹ ہوتی ہے نا وہ کیا فیسلا کرتی ہے اور ان کو اگر دیکھیں وہ بیٹھنے والے پلیئر تو نہیں ہیں اگر ٹیم کے اندر آئیں گے تو وہ خیلیں گے اور اماد بھی کھلے گا چلیں یہ دو پلیئر سی حوالے سے تو بات کر رہی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر دونوں پلیئر آگئے اور کیونکہ پاکستان کی تھوڑی سی باالنگ ویک نظر آ رہی تھی آریس رعوف کے اور زمان خان کی نا پرفارمس کرنے پر اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں پلیئر ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں اماد اور امیر تو پاکستان کی باالنگ بڑی مضبوط ہوتی دکھائی دے گی آو اور آل کیونکہ پاکستان کی بیڈنگ اگر ہم دیکھیں تو بیٹر بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں رضوان اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں بابر اچھی فارم میں ہیں ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دو تین اگر پلیئرز میں شامل کیا گیا نئے کھلاریوں کو تو ان میں ایک سہوش اکیل بڑا اچھا پرفارم کر کے رہے ہیں سائم بڑی اچھی پرفارمس دے رہا ہے جمیر صاحب بیڈنگ آپ کو سٹرونگ تو نظر آ رہی ہے تی ٹوئنٹی کے اندر آپ کے پاس ہے لمبی سٹینڈ اے بیڈنگ کی لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں سلمان علی آغا کو اور سلمان علی آغا کی پرفارمس دے نا وہ بہت اچھی ہے اور دوسرا ایڈوانٹی یہ ہے کہ وہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے جو ہوتے نا چاہے دو اور ہی کریں آ کر تو ایسے سپتان کے پاس اوپشن جو نا زیادہ ہونے چاہیے ہیں بولنگ اوپشن کوئٹا کے پاس بولنگ اوپشن نا چاہے نا صرف پانچ بولنگوں سے پورا کلے ہیں وہ تو ان کے بولر جو نا اگر اس طرح کیسے افتخار بھی کر لیتے ہیں بولنگ تو بولنگ اوپشن اگر اس طرح کیسے افتخار بھی کر لیتے ہیں بولنگ اور سلمان علی آغا ساہود شکل بہت اچھا کیل ہے چلے اسی بھی تو اسے ذلکر نین سے بھی بات کر لیتے ہیں ذلکر نین ہے کیونکہ اماد اور امیر کے آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے پاکستان کی بولنگ اٹیک بھی بہت مضبوط ہو جائے گی بیٹرز ہے کیونکہ اگر بیٹرز کی بات کریں تو سائم فارم میں ہے رزوان فارم میں ہے بابر فارم میں فقر گو کے بھی فارم میں نہیں لیکن ایک باری کلنے پر اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لمبی باری کل جاتے ہیں ساتھ ساتھ افتخار فارم میں تو یہاں پر اگر ورلک اپ کی ٹیم ہے تشکیل دی جائے گی تو اس سے قبل کیونکہ تین سریز ہے اگر چیک کر لیا جائے تین چار ہے بیٹرز کو مزید جنہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے پی ایس ال کے اندر تو بہتر نہیں ہوگا آپ کی نظر میں دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کیا اور جمیل صاحب نے بڑی اچھی بات کیا میرے مطابق جتنے بھی آپ یہ جو ورلک اپ کے لئے سیلیکٹ ہوں گے نا ان کے پاس کافی لمبا پول ایک ہے جو سینئر ہو چکے ہیں چاہے وہ بولر ہیں چاہے وہ بیٹس مین ہیں چاہے وہ وگٹ کیپر ہیں وہ سارے سینئر ہو چکے ہیں اور ان کو اب یہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو کوئی ایکسکیوز ہو کہ ہم پرفارم نہیں کرتے ہیں ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کے لئے ان کے ٹیم ان کے بھی بہت اپشن موجود ہیں اور یہ بہت اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں اچھا اچھی ٹیم تو بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں ان سے انہتیس کھلانیوں کے حوارے سے جو اعلان کیا گیا ہے آپ سمجھیں یہی اگر پول ہم لے کر چلیں تو زیادہ بہت نہیں ہوگا کیونکہ پول آپ نے ذہن میں بنا لیا ہے کہ ان کھلانیوں کو لے کر چلنا ہے تب ہی آپ نے ان ممکنہ کھلانیوں کا اعلان کیا ہے بلکل بلکل اور جتنے بھی آپ کے لڑکے ہیں جو انہتیس میں آئے ہیں وہ سارے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں بلکل صحیح ذات ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کے بھائی ہم نے کرگیڑ نہیں کھلی ہم یہ نہیں ہے ہم وہ نہیں ہے سارے اپنے ایکسپیرینس لوگا سارے ایکسپے لے کے ایکسے لے کے انہتیس تک جتنے ہیں لڑکے ہیں سب ایکسپیرینس ہیں تو کسی کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے عامر جیسے واپس آیا امادو سیم آپ کا چھے مہینے پہلے آپ نے میری پریش کانفرنس سنی اور شاید آپ نے ہے تو اس میں میں نے کہا تھا کہ اماد وسیم اور شہر ملک وانا چاہیے شہر ملک کو نہیں آیا لیکن اماد وسیم اب اس نے پرفارم ثابت کی اپی ایسیل میں کہ وہ ایک وہ نواز سے اور باقی جتنے ہمارے لیفٹ آم سپننر ہیں ان سے وہ ہزار گناہ بے پتہ رہے اور بیٹنگ میں بھی اچھا ہے ذلکنہ نے اب تو نئی سیلیکشن کومیٹی آگئی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ کپٹان بھی چینج ہوتا وہ نظر آرہا آپ کو ٹی ٹوئنٹی میں شاہن شاہ پریدی کی جگہ کوئی نیا آتا نظر آرہا ہے آپ کو نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کو شاہن کو ہی آگے کریں گے تین چار سیریز ہیں اس میں اس میں جو ہے وہ اس میں یہ سارے مثلا ان کا جو ہے وہ ایکسپیرینس توڑا اور ہو چلے گا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح ٹیم کو لڑانا ہے کس طرح ٹیم کو لڑانا ہے جمعید صاحب اسی پر آپ کی طرف آتے ہیں کپٹانی پر کیا کہیں گے کیونکہ سیلیکشن کومیٹی اب تو پہلے دوسری تھی ہے بے شک اس میں واپ رہا رہا تھے لیکن اب جو بنی ہے اس میں تو بہت سے تیارات ہیں ان کو صحب دیا گئے ہیں تو یہاں کپٹان چینج جوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھ رہا میں کپٹان مجھے شاہنشاہ آفریدی نظر آ رہے ہیں کیونکہ باتیں پر بارہ علی یہ ہو رہی ہیں رضوان نے بہت اچھی کپٹانی کیے تمام چیزیں ہیں ہمارے ہیں اصلی یہ ہے کہ جو مثال کے پر پندرہ میچ کپٹانی کیے شاہنشاہ آفریدی نے پانچ میچ وہاں کیے تھے نیجی لائن میں اس میں چار میچ ہار گئے تھے وہ یہاں پر انہوں نے لاہور کلمدر کے دس میچوں میں سے آج میچ ہار گئے اور ایک میچ کا فیصلہ نہیں ہوا ایک میچ یہ جیتے ہیں اس کے بابا جیت کپٹان پر قرار رکھیں گے میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ جو پندرہ میچوں میں سے بارہ میچ وہ ہار گئے ہیں کپٹانی میں اور دو میچ وہ جیتے ہیں اور ایک میچ کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن اب وہ جو ایک ایکسپیریئنس تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا تو ہے لیکن لیکن آپ ایکس امہ سن میں بیچ میں باپ کٹوں اس میں شاہن شاہ فریدی جو ہے آپ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دو سیریز آ رہے گا تو اس کے بار یک دم آپ کپٹان چینج کر دے گا اور نیا چینج نیا کپٹان آجے گا اور آپ کو وڈ کپ لائے دے دے گا تو میرا نہیں خیلقی ہے اتنی جلدی جو ہے کپٹان کو چینج کر کے وہ تو یہ غلطی ہی ہے میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ کپٹان چینج نہیں ہوگا میں نے تہلی کہا کہ کپٹان وہ ہی رہے گا شاہن شاہ فریدی جو ہے بلکل اب یہ نہیں ہوگا کہ وڈ کپ سے وڈ کپ کسی دو سیریز آ رہے اگر یہ تو انٹائر ایم پر کپٹان چینج کر دے گا تو اس طرح اس طرح نہیں ہوگا تو آپ نے جو آپ نے بات کی تھی میں نے اسی کو انڈورز کیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کپٹان وہ ہی رہے گا لیکن کار کر دے گی بتا رہے گا میں ایک نہیں کر رہا ہوں جب جو ہے وہ یہ رہی ہے لیکن جو بات آپ نے کیا جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے لانگ ترم کرنا چاہیے میں ہمیشہ سے وہ کرتا ہوں ایک چیز خراب ہو گئی آپ نے بابر آزم کو غلط طریقے سے اٹھایا تھا آپ نے سرخراج کو غلط طریقے سے اٹھایا تھا بات یہ ہے کہ بنی بنائی ٹیم خراب کیسے نا ہم نے اپنی تو اس لیے میں اس سکر میں خود بھی قائل نہیں ہوں اگر اس کو بنایا ہے کپٹان تو ابھی دیکھیں آپ کے بعد اس سے وڈ کپ سے پہلے تیرہ آپ کو ٹی ٹوئنٹی کھلنے ہیں اب تیرہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر دیکھیں یہ جو نیو چلینڈ میں جا کے کھلنا پاکستان سے ذرا مسکل ہو گیا ہے اور پھر ٹی ایسے کی جو کرکٹ ہے اس کو ہم اتنی مطلب فوقیٹ نہیں دے رہے لیکن اب جو تیرہ میچیں اس میں اپنی کپٹانی کے جہور دکھانا ہوں گے شاہین شاہ اپریدی کو چلیں اب تیرہ میچیں شاہین شاہ اپریدی کے پاس اگر وہ تیرہ میچیں اپنے جوہر دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کو اچھا فیچر میں کپٹان بھی مل جائے گا اور پھر ورلڈ کپ ہے کیونکہ اس کے فوراں بات ورلڈ کپ ہے تو اس میں بھی انہیں کپٹانی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم دکھائی دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں ویمنس ٹیم کے حوالے سے جمیل صاحب ہے تو اب ویس انڈیز کی ویمنس ٹیم بھی پاکستان کے دورے پر آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ کے لاریوں کو بڑی فیسلیٹیز خاص کر پاکستانی پلیئرز کو ملتی دکھائی دے رہی ہیں جہاں انہیں سینٹرل کانٹیک بھی دے دیا گیا ہے پہلی دفعہ تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر مرال بڑا بلند ہوگا پھر بیس رکنی آج ہے باقادت اور پاکستان ویمنس ٹیم کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جو ویس انڈیز سے خلاف ہے سیریز کے لئے کی نہیں دیکھیں ابھی دو رشتہ کوئی ایک دیر سال سے دو سال سامجھیں دیر سال سے پاکستان کی جو جو کلکل ٹیم ہیں اس کی کارکردگی جو کافی بہتر رہی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ ویس انڈیز آرہے ہیں ان کے خلاف بھی جو یہ اچھی کارکردگی کو مظاہرہ کریں گے سارے میچ ان کے شاید کراچی کے اندر ہی ہیں کراچی میں سارے میچیں یہاں موسم بھی دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو کھلاڑی ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا پول بڑھانا پڑے گا وجہ یہ ہمیں نیتے سطح نیتے سطح سے کام کرنا ہوگا انڈر 13 انڈر 16 ان کی بچیاں ہوں گی ان کے کمپیٹیشن ہمیں بڑھانا ہوں گے نیتے سطح پر تو وہ جب اوپر آئیں گے بچیاں تو وہ پھر 18، 19، 20 سال کی ایج کے اندر آ کے وہ تھوڑا سا آپ کو نظر لیکن پول تو بڑھا ہے پاکستانی خواتین کرکٹرز کا جمیل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 19 میں بھی آپ دیکھیں گے بڑی اچھی خواتین پلیئرز نکل کر آرہی ہیں لیکن اس میں مزید بھلانی کی ضرورت ہے بھلانی کی ضرورت ہے بھلانی کی ضرورت ہے ویمنز کی پاکستان کے دورے پر آرہی ہے اس سے قبل پاکستان کی بیسرکنی سکوٹ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پول بڑھانی کی ضرورت ہے میں 13، 15، 19 پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پر خواتین پلیئرز کا آنا بہت ہے زیادہ ضروری ہے پھر قومی ٹیم کی نمائندگی میں اچھا ہے پلیئرز کا دیکھیں گے کہ وہاں پر پلیئرز بہت زیادہ اچھے آتے بھی دکھائی دیں گے دیکھیں آپ ایک تو سب سے پہلا جو ڈسین ان کا تھا ڈومیسٹی کرانے کا لڑکیوں کا وہ بڑا اچھا اقدام ثابت ہو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگے بہت سی اچھی لڑکیاں صاحب کو دیکھنے کو ملی ہوں گی اور اس میں آلیہ رشید دیکھیں بہت سی اچھا پر فارم کیا اور باقی جو ایکسٹر لڑکیاں آرہی ہیں بلکل جمعیل صاحب نے بلکل صحیح کہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹی بچیاں انڈر نائنٹین کا جو مصلاہ انڈر نائنٹین کے جو میچز ہوئے اس میں آپ کو میں نے میچز دیکھ کے اس میں لیکن آج ایک مہاری حیرت کی بات ہے ذلکنین میں بات کروں کیونکہ ورلل کپ کی آپ نے ذکر کر دیا تو مجھے یاد آگیا پاکیسان آنڈر نائنٹین ورلل کپ میں میں بڑی زبدہ سے پرفارم کرنے والی اور ورلل کپ کو کپتانی کی ایسے سے وہ ٹیم کو لیٹ کر رہی تھی عروب شاہ پاکیسان کے لیگ سپنر ہے اچھی لیگ سپنر ہے لیکن اس کا میں نے بیس رکنی اسکارڈ میں نام نہیں دیکھا مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ بڑا اچھا پرفارم بھی کیا پھر ابھی لاس ہے جو نیشن چیمپنشپ ہوئی تھی اس میں جو کراچی ریجن سے کھیل رہی تھی اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان کی پرفارمش سب سے بیسٹ رہی تھی اس کے باوجود ٹیم میں نہ ہونا ایک سوالیاں نشان آپ کو بنتا دکھائی دے رہا وہی ہے کہ جو بندہ ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہا ہے انہیں آپ پرفارم کرنے کے بعد بھی موقع محصر نہیں دیتے قومی ٹیم کے لیے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں انیس بیس تو سیچیشن نظر آ رہی ہے بلکل وہ مجھے ایسی لگی جیسے وہ کوئی لڑکا بول کر رہا ہے اور اس نے ایسی بولنگ کی کہ وہ لڑکوں کو بھی کر رہے تو پسا لے آرام سے تو بڑی اچھی اچھی لڑکیاں انڈر نائنٹین ورلکم میں ہمیں نظر آئی تو وہ آہستہ آہستہ بھی یہ ڈومیسٹک کا سٹیکچر انہیں نے بنایا یہ بڑا اچھا اقدام ہے اس میں جو لڑکیاں پرفارم کریں گی وہ میڈیا کو بھی نظر آئیں گی ہمیں بھی نظر آئیں گی اور بلکل یہ جمیل صاحب نے جو کہا کہ جی انڈر نائنٹین ان کا پول بننا چاہیے بلکل بنے گا اور اب جس طرح یہ سٹیپس لے رہے ہیں ڈومیسٹک کے انڈر نائنٹین کے تو اس میں لڑکیاں سامنے آئیں گی زیادتیاں لڑکوں کے ساتھ بھی ہوں گی لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اپنی کرتے رہنا چاہیے ایک نائیس دن اس پرفارمس کا ضرور ملتا ہے چلیں پرفارمس کی تھوڑی بات ہو گئی تو تھوڑا سی جمیل صاحب سے مزید اور بات کر لیں کیونکہ انٹر کالیجٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا کراچھی میں اس ٹورنمنٹ کا بھی آغاز ہو گیا جمیل صاحب ہے اس ٹورنمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اگر دیکھیں تو ساتھ ریجن کی ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں لیکن تین ہی ریجن کی کالیجز اس ٹورنمنٹ میں شرکت کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی ایک سوالیاں نشان ہے کہ یہاں پر بھی سیلیکشن ہے اگر میں آپ دیکھیں تو صحیح ہوتا دکھائی نہیں دیا انٹر کالیجٹ ٹورنمنٹ میں کیا کرائیٹیریہ رکھا گیا یہ اب تک کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے نہیں آپ کی بات صحیح ہے کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں کمپلین آئی ہیں کہ اس کے اندر ایسا جو کالیجز ڈیزرون کالیجز ڈیزرون تھے جو جن کو اس میں مدد نہیں لیا گیا تو ایک تو یہ کہ سیلیکشن کا جو میار ہے مطلب جو کالیجز ڈیزرون جو ٹورنمنٹ میں چیزیں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں ان کا جو میار ہے وہ کچھ سرائیٹیریہ کے اوپر مددگی پہ دی جئی ہیں یہ بہت بنیادی خوال ہے اگر وہ بنیادی خوال جو ہے اگر اس کا جواب مل جاتا ہے تو بات جو نا وہ بلکل ختم ہو جائے لیکن اگر اس کا جواب نہیں ملتا تو یہ آپ جو نا اگر آپ اگر ڈیزرونگ ٹولیج کو جو کہ ریگولر کھیلتے ہیں اور اپنے مدد میں ڈیشتہ سالوں میں چیمپین بھی رہے ہیں اور ان کے پاس کار کردگی بھی ہے تو آپ جو بھی ٹیم لیتے ہیں ان سے کہتے ہی اپنی کار کردگی بھی نہیں آئے اپنی کار کردگی بھی نہیں آئے وہ کار کردگی کی بنیاد سے ایک کمیٹی ہونا چاہیے گی وہ کمیٹی مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں چلے آپ نے کمیٹی کے بعد ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کر لیتے ہیں جمیل صاحب ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے زہر تمام یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے رسی اے ابھی بنی بھی ہے آپ ہے رسی اے زون ٹو کے صدر بھی ہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے رسی اے کو اعتماد میں لیا ہے اس ٹورنمنٹ کرانے سے قبل کیوں گے کیا ہم نے دیکھا کہ رسی اے کے صدر نے باقاتا طور پر جو کراچی میں ٹورنمنٹ اسٹارڈ ہوا ندیم عمر صاحب نے باقاتا طور پر اس پر ہٹ لگا کر اس ٹورنمنٹ کا افتتہ کیا تھا ہم نے بلکل اعتماد میں لیا ہے اور جو ہے ان کے جو نا کولابریشن کے ساتھ ہی یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ فنڈنگ تو ساری ٹی سی بھی نہیں کی ہے نا لیکن اس کو آرگنائز جو نا وہ جو نا بسٹک میں ہوں تو ریجن کے اندر جو مجھے یہ بھی پتا کہ اس کا کریٹیریہ جو نا جو میں ایک بات کہہ رہا تھا نا ایک کمیٹی ہونا چاہیے تھی اور اس کمیٹی وہ کمیٹی تیسلہ کرتی کہ یہ دس سینے لینے ہمیں اگر بیس سینے آجاتی ہوں تو بیس میں سے کون کی ٹاپ کی بیٹس میں ہیں تاکہ اسی شہر کے جو بچے ہیں بچے ہیں جو ایک مقصد ہے موشن بچے صاحب کی اشتو کرانے کا اس سے ہمیں فائدہ ہوتا کہ یہ جو اچھے جو کالیجی میں وہ سب اس کے اندر مطلب کھیلنا ہے لیکن چار کالیج بچے ہیں اب تو خیر تورنمنٹ سٹارٹ ہو جائے اس مار سے لیکن آئندہ اس کے اندر اگر جب بھی کرائے جائے تو میری جبائے ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے وہ پروف کریں کہ کون سے کالیج جائے اس کے اندر تارگردگی کی بنیاد سے اس سے ہونا چاہیے اس پسند اور نا پسند جو نا میرے خیال میں نہیں ہوتا پسند نا پسند کے سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے یہی سلسلے کے حوالے سے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے قومی ٹیم کے خواتین پلیئرز کے حوالے سے تو تھوڑی سے اور مزید ہے کیونکہ انٹر کالیجیڈ ہے تین شہروں میں کیلہ جا رہا ہے لوہر میں اس وقت پا ہے ذلکنین اثر بھی موجود ہیں کیا کہیں گے اس ٹرنیمنٹ کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ گراس روٹ لیول پر توجہ نہیں دی جاری ہے کرکٹ پہ ہے لیکن کافی عرصے کے بعد انٹر کالیجیڈ ٹرنیمنٹ کا آغاز تو کس طرح دیکھ رہے ہیں تین بڑے شہروں میں یہ ٹرنیمنٹ بیک وک شروع ہوا ہے دیکھیں بہت اچھا ایک دام ہے بہت بڑا اچھا آپ کے سامنے ڈومیسٹک بھی یہ بھی ہوئی ہے لڑکیوں کی اور اب بھی یہ انٹر کالیجیڈ ہوگی پھر انٹر جو نائنٹین کے ٹرنیمنٹ ہیں پھر اندر سینیر ڈیسٹک ٹرنیمنٹ بھی سٹارٹ ہوں گے سینیر ڈیسٹک کے بھی تو اس میں دیکھیں آپ ساری لڑکیوں کے لیے بڑی اپچینٹیز ہیں لڑکیاں بڑی اچھی ہیں ہمارے ساتھ ہی میرے ساتھ ہی ٹرننگ بھی ادھر اکیڈمی میں کرتی ہیں اور بڑی ان میں پوٹنشل ہے اور جیسے جیسے پیسہ کرکٹ میں آ رہا ہے ان کے پاس تو وہ اور امپروف کر رہی ہیں اور محنت بھی زیادہ کرتی ہیں اکیڈمی میں آگے چلے محنت بھی زیادہ کرتی بھی دیکھائی دیتی ہیں لڑکیاں اور ساتھ ساتھ ہے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر اور خاصلہ رمضان المبارک میں کراچی میں بڑی کرکٹ ہوتی تھی اب تھوڑی سی کرکٹ کم ہو گئی رمضان المبارک کے اندر آئے آپ بے یقین ہے نمازی میں اگر دیکھیں تو کراچی میں کرکٹ کھلنے آیا کرتے تھے جب رمضان المبارک کا سلطلہ شروع ہو جاتا تھا تو جی میں ایک تو سیزن کھیلا ہوں رمضان میں باقی زیادہ میں ادھر نہیں کھیلا کیونکہ میں بیزی ہوتا تھا اگر فری ہوتا تھا تو میں انگلڈ جا کے کرکٹ کھیلتا تھا انگلڈ میں مسے رہتا تھا تو کراچی میں میں نے ایک تو سیزن نہیں کھیلے ہیں باقی زیادہ میں نے کرکٹ نہیں کھیلے باقی رمضان کرکٹ سے بڑے پلیر ہمارے نیشل ٹیم میں آئے ہیں اس میں پر فارمس کر کے اور بڑے نظر میں آتے تھے لڑکے کیونکہ جیو پر جو چینل ہے اس پر لائب میچے سے دکھائے جا رہے ہوتے تھے لیکن لائب میچے آپ نے بات کر لی تھوڑی سی بات کیونکہ انٹر کالیج ٹورنمنٹ کی بھی چلی ہے تو اس میں لائب میچے ہمارا نیشنل ٹی وی جو ہے پی ٹی وی وہ برائے راست کاؤسٹ کر رہا ہے تو یہاں پر کھلاریوں کو پرفارم کر کر دکھانا ایک اہمیت کا حامل بھی ہو جائے گا کیونکہ اب اسے تو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اس پلیئرز کو اگر وہ وہاں پرفارم کرتے ہیں تو ہر کی نظر میں آتے ہوئے دکھائی دیں گا یہ بھی ایک بینیفٹ جاتا ہے کھلاریوں کو خاص کر اگر ہم دیکھیں تو لڑکیوں کا تو مجھے لڑکوں کا کہہ رہا ہے لڑکوں کا بھی یہ وہی ہے کہ جیسے میں چیز رکھتے ہیں جیسے ابھی لہور میں بھی نکات کیا گیا ہے تو اس میں جو لڑکے پرفارم کریں گے تو جو پرفارمس ہوتی ہے وہ ہر کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو کرکٹ کے ساتھ لگا اور رکھتا ہے تو وہ جو اس کو نظر آتا ہے وہ پھر میسے جیسے میں ہوں میں اگر مجھے کوئی اچھا لڑکا نظر آتا تو میں اس کا نام رائی ڈاؤن کر لیتا ہوں اور اس کو نظر رکھتا ہوں اس پر کہ یہ آگے کتنا جائے گا پھر جیدر جیدر بھی میرا بیٹھتا ہوں جیدر بھی میں سینی افیشل کے ساتھ بھی بیٹھنا اکیڈمی میں یا پی سی بی میں تو میں ان کو بھی اپنے کو اٹھوائیس ضرور کرتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے جیسے میں شاہن مسود کو دو تین دفعہ میں نے سی لیکٹرز کو کہہ ان کو کاؤنٹی کھیل رہا تھا وہ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کے بلائیں اور ڈالیں اس کو تو پھر میری بات پر تھوڑا عمل کر کے اس کو اب تو آپ کی بات پر اتنا مل ہوگی کہ وہ پاکستان کرکٹ ہے ٹیم کے تیس ٹیم کے کپتان بھی ہو گئے جی جی لیکن وہ کپتان بنانے میں میرا ہاتھ نہیں ہے کپتان تو جس وہ خود بنے ہوں گے لیکن ایک دو دفعہ جب میں پی سی بی کے ساتھ بھی مل سلک چھے مہینے سے ہوں تو جہ در بھی میرا بات تو ہوتی ہے تو میں اکشان مسود کو بڑا ہائیلی ڈیٹ کرتا ہوں اب انسان کہت کسی کی مسند بیٹھ کے اگر کسی افیشل کے باب بیٹھ کے کہہ سکتا ہے تو کرنا تو صرف لئے رہے ہیں تیم سے باہر ہو جاتا ہے کہ پرفارمس نہ ہو جمیل صاحب ہے کیونکہ بات ہو رہی تھی کھلاڑیوں کو پرموشن کے حوالے سے اور اگر میں بات کروں کیونکہ میں نے ذلکر نائن سے بھی یہی بات کی کہ ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور خاص کر انٹر کالوجیٹ ٹورنمنٹ بھی اب ہے نیجی ٹی وی پر باقادر طور پر ہم دیکھیں پاکستان ٹیلیویزن سے نشر ہو رہا ہے کھلاڑیوں کو بینفٹ کتنا ہوتا ہے اس سے یہ جرا ہمیں بتا دیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کا ایک میک جو نا فلیئر کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیتا ہے کیونکہ اس میں ٹیلنڈیاں چھکتا نہیں ہے نا بات یہ جو بھی چیز ہو رہی ہے بہلکل سامنے ہو رہی ہے تو اس لیے جو نا میں سمجھتا ہوں کہ ہر لکھی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس وقت جو نا پرفارم کرے تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹی سی ٹی کا بہت زبردست ابداع میں کہ انہوں نے بیک بک تین شہروں کے اندر مطلب یہ کہ ٹرنمنٹ شروع کیا ہے اور اس ٹرنمنٹ سے اگر میں بھی یہ جاتا ہوں کہ تینوں ٹرنمنٹ سے آپ کو تین اچھے لڑکے مل گئے تو سمجھتا ہوں کہ اگر چھے مل گئے ہیں پاک مل گئے ہیں ان پر اجلنڈی میں کام کیا جائے اور ضائع سی بات ہے اس کے قرابے کا محسن مقصد وہ پورا ہو کہ ہمیں تلاش کرنا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم بھی اسکول سے کھیلے ہیں انٹر اسکول ہوتا تھا انٹر کالیگی ہوتے سے اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے یہ ایک انیشیٹیف پی سی بی میں لیا ہے یہ بہت زبردست انیشیٹیف پی سی بی لیتی رکھائی دے رہی ہے خاص کر کہ گراؤنس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کرانی کی ضرورت کر دی ہے محسن نکوی صاحب نے کیا کہیں گے کافی عرصے سے اس طرف توجہ نہیں دی گئے لیکن اب بھی دو چار گراؤنس ایسے ہیں جہاں پر پی سی بی کو اپنا رول ادا کرنا ہے لیکن وہاں توجہ ابھی بھی نہیں دی جا رہی ہے محسن نکوی صاحب کو میں جانتا ہوں تقریب پنرہ سولہ سال سے جب میں پہلی دفعہ 2007 میں ٹیم کے ساتھ سیلیکٹ ہوا تھا ساؤت فریقہ ٹور کے لئے اس وقت سے میں جانتا ہوں جب مشرف جو تھے پیٹرن آف چیت تھے ہمارے تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں تو یہ ابھی جب وزیر اللہ بھی رہے ہیں تو انہوں نے بڑے کام کیا ہے پنجاب میں جو میڈیا پر یا اور چیز جگہ پر دخائی نہیں گئے لیکن انہوں نے بہت کام کیا ہے میں اس چیز کا قواں ہوں اور مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہے جس کا پتہ لوگوں ہوں پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے کام کیا ہے تو انہوں نے بڑے کام کروائے ہیں اور اگر یہ رہ جاتے ہیں تین سال کٹیانیرو اگر ان کے پاس آتا ہے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ایس 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 کام کریں گے کہ آپ پہنگے یا اور وہ واقعی کام کر کے گئے اگر چلیں بڑے حفل نظر آ رہے ہیں جمیل عمد خان صاحب دونوں ہی بڑی اچھی باتیں کر رہتے ہیں آج شو کے اندر اور بہت سی چیزوں کو ہم نے اپنے پرگام میں بھی ڈسکس کیا جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا ٹائم پر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کو بہت شکریہ آپ بھی ہمارے ساتھ ٹائم پر موجود ہے وینیس سپورٹس پر بہت دونوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ پرگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ظلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات